جس سندھی دیکھ رہے سبھی درشکوں کو وکرم جی سنگھ کی طرف سے نمشکار آداب ستسری اکال روب روب میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور دوستو میوزک ایک ایسی دنیا ہے جسے ایک کمال کی دنیا کہتے ہیں جس میں انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے ہر پرستیتی کے ہر سیچوئیشن کے مطابق میوزک ہوتا ہے اور یہاں تک ہی ہمارے صوفی سنتوں فقیروں نے اس کو رب کی ایک عبادت کے لیے بھی اس کا جریعہ مانا اور کیول جریعہ نہیں مانا رب کی عبادت ایسے کی جیسے ان میں خود رب اتر آیا ہو خود رب بولتا ہو یہ ایک میوزک کا کمال ہے اور آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے بیچ میں آئے ہوئے ان کا سنبند بھی میوزک کے ساتھ ہے اور یہ ایک منجے ہوئے سنگیتکار ہیں کشل گائک ہیں اور جب یہ گاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ رب کا فقیر عبادت کر رہا ہے آئیے آپ کو دیری نہ کرتے ہوئے ان سے ملواتے ہیں جناب سورن سنگھ جی جی سورن جی نمشکار اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا جس ٹی وی کے سٹوڈیو میں نمشکار جی جی جیسے کی سورن جی میں نے بتا آپ کا سمند صوفی گائکی کے ساتھ ہے یہ بھی ایک عبادت ہے سنگیت اپنے آپ میں اور اس طرف جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جنم کہاں پر ہوا بچپن کہاں پر بیٹا میرا جنم تو پنجام میں ہوا اور بچپن بھی بہی بیٹا پیتا جی کھیتی باڑی کرتے تھے جی اور اس طرف کیا کوئی فیملی میں میزک کا شوق تھا جی بچپن میں کیوں کہاں باہر ایسا ہوتا ہے کی پروار میں پروار میں کیا کوئی ایسا گانے والا تھا سنگیت تھا جس سے آپ کے بھی اس طرف پروار پڑا کہ اس طرف جایا جائے سنگیت کی طرف ہاں پیتا جی نگوژے بجاتے تھے اس ٹائم نگوژے بہت اچھے تھے انسٹومنٹ بڑا دیکھ کے نگوژوں پہ جو سر لگتے تھے فوق کے تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ انسٹومنٹ سنتے تھے پیتا جب ہی آتے تھے آس پاس کے لوگ بیٹھ جاتے تھے کھیتی باڑی کر کے لوگ اڑوسی پڑوسی آتے تھے ایک جگہ بیٹھ کے پھر محفل میں اپنا اپنا گانا بجانا ہوتا تھا کوئی ڈھولک بجا رہا تو پتا جی میرے نگوژے بیاتے تھے ان کو سنا اور بھی اڑوس پڑوس کے لوگ بھی بیاتے تھے ان کو بھی سنا اس سے بھی ایک من میں میزک لگن جا گی کیا بات ہے بچپن سے ہی ایک من میں جی بلکل جیسے آپ نے کہا ایک نگوزے کا جب آپ نے جکر کیا تو من میں وہ ایک تصویر بن گئی کیونکہ ایک پنجاب لوگ گائیکی کا یہ حصہ رہا ہے نگوزے اس کے ساتھ بجتے رہیں اور کمال کا ایک یہ وعدک ینتر ہے نگوزے اور جیسا کی آپ نے کہا پھر پروار میں بھی ایسا محول تھا من پہ بھی یہ پرباہ پڑا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اس طرف جانے کی جد کرے کہ میں نے سنگنگ کی طرف جانا ہے میوزک کی طرف جانا ہے تو پروار والوں کا کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنی اچھی سپورٹ نہیں رہتی کیونکہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر اس طرف چل گیا تو کیا کمائے گا کیسے اپنی بڑا ہو کر جمعوریاں نبھائے گا تو آپ کے ساتھ کیسا ایک ایسا نبھورا پروار کی سپورٹ آپ کو کیسی رہی جو پروار کے سبھی لوگ میرے بھائی میرے پتا جی ماتا جی رشتے دار سبھی یہ چاہتے تھے کہ میں سنگیت سیکھوں کیونکہ پروار میں پہلے ہی لوگ گاتے بجاتے تھے وہ الگ بات ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں گاتے تھے تو جتنا بھی ان کو آتا تھا اتنا نل جول کے بیٹھ کے کام کاج سے فرصد کے بعد ایک ایشور کے نام کی دنی لگاتے تھے ایک صوفی ٹائپ کے وہ گاتے تھے بجاتے تھے ڈولک بھی آتے تھے تالی بھی آتے تھے پروار کے سبھی لوگ چاہتے تھے کہ میں سیکھوں یہ اچھی چیز ہے یہ ایک نکی کے راہ پہ سنگیت لے کر جاتا سنگیت سیکھنے والے جتنے بھی دیکھے ہیں بڑے نمبر دیکھے ہیں میں ان کو بڑا پسند کرتا تھا بچپن سے ہی میں نے بہت سنا سنندر کور جی کو تھنڈو رام جی گاتے تھے ریڈیو سے انہیں بڑا سنا پرکاش کور کو سنا بہت سارے اور بھی نیکوں نیکوں نام ہیں جن کو سنکے بڑا اچھا لگتا تھا جب ان کے گانے سنتے تھے تو اس سے من بنا ایک من کے اندر اومنگ جا گی سوفی گانے میں کوئی بابا بلے شاہ حسین گاتا تھا تو من میں لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا حالانکہ اس کی جو گہرائی تھی اس کی تو سمجھ نہیں تھی کہ بابا بلے شاہ نے کیا لکھا لیکن سننے میں اچھا لگتا تھا شاہ حسین نے کتنا گہرائی میں لکھا اس کی امیر خسروں نے سنتے تھے ودوانوں کو امیر خسروں گا رہے ہیں شاہ حسین گا رہے ہیں تو ایسے سوفی سنتوں کے کلام جب سنتے تھے اس کی یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا میننگ کیا ہے تو اس سے من بنا من کے اندر ایک اومنگ جا گی پریوار کا بھی ساتھ ملا بلکل اور جیسے آپ نے کہا یہ سنگیت ایک وراثت میں آپ کو ملا کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہ چاہے گہرائی سمجھ نہیں تھی اس میں سوفی گائیکی کی لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ دھرتی تیار تھی اس میں وہ بیج ڈالا گیا پریوار کے دوارہ سوفی گائیکی کا اور اس نے آپ کے من پر جو ایک اثر کیا بلکل جس سے آپ اس طرف مڑ گئے اور جیسے کی ہم نے کہا کہ جب سنگیت کی بات آتی ہے تو پھر ڈھونڈا جاتا ہے کہ کسے استاد کو جسے ہمارے بچے کو اچھی تعلیم میں مل سکے تو آپ کے استاد شروعاتی دور میں کون رہے جن سے آپ کو یہ تعلیم ملی شروعاتی دور پہ تو سنا گردوارے میں جو ہمارے کیرتنی کیرتن کرتے تھے ان کو بھی سنا بڑا اچھا لگتا تھا جی تو پھر بقیدہ استاد صدیق احمد خان سے سیکھا استاد غلام صابر سے سیکھا پھر رامہ سنگیت میزک کالج سے اس کی ڈگری کری بقیدہ اس کی ریٹن پیپر دیتے اس کو ترتیب بار سیکھا جیسے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے پروپر ٹریننگ لی کہ کیسے راگداری پہلے میں کیسے کرنی اس کی نوٹیشن کیسے کرنی ہے سنگیت تو بہت بڑا سمندر ہے بلکل تو جیبن ختم ہو جاتا لیکن سر ختم نہیں کر بہت خوب ایسا سمندر ہے کہ سمندر کے اندر سے ایک بوند بھی سمجھ آگے تو سمجھ لو جیبن بہت خوب اور سورن جی میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک سمندر سے ایسا جی سمندر ہے جی جی میں چاہوں گا سورن جی آگے بڑھنے سے پہلے کچھ آپ کا سنگیت کا رنگ ہو جائے ہماری درشک یہ سننے کے لیے بتاب ہے شاہ سیند کی ایک کافی ہے اور پہلے دو لائنے امیر فسرو کی موسیقی 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 بریک کے بعد جی اور جیسا کی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سنا رہے تھے کہ دل لال یا بے پرواد انعال اور واقعی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جب صوفی گائیکی کی بات آتی ہے کہ جو صوفی سنت فقیر ہوئے انہوں نے گا گا کر رب کو پا لیا یا یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے پا کر پھر گیا اس بات میں تھوڑا سا ایک انتر آ جاتا ہے واقعی جب رب کو پا لیا پھر ایک دل کے ترانے جاگ اٹھے سنگیت جاگ اٹھا اور اس میں ایک الگ سی مستی چھا گئی اور ایسی مستی ہی آپ کی گائیکی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جی سورن جی جی اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ صوفی گائیکی ہے اور اکثر جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سنگیت سیکھا اور آج کل کے نوجوان کئی بار ایسا بات چلتی ہے کہ تھوڑا سا گانا آ گیا تو اکدم وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی سنگر بن گئے گائیک بن گئے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گائیکی کے لیے سنگنگ کے لیے سیکھنا کتنا جروری ہے جی سورن جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری آپ کی آواز نہیں آ رہی لیکی جی آپ کے آواز ٹھیک سنائی نہیں دے رہی ہے v ki جی شاید کوئی کوئی نیٹورک ایشو ہے جس کے کارن تھوڑی آواز رکھ رکھ کے آ رہی ہے آپ تک جی آپ سن رہے سن پا رہے میری آواز آواز کٹ کے آ رہی ہے مکی جی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے پروپر سنائی نہیں دی رہی ہوا جی کوش نیٹورک ایشو شاید آپ کی طرف سے چل رہا ہے اور یہاں ہم اپنے درشکوں کو بتائیں کہ یہ صوفی گائیکی کا ہم آ رہی ہے جی اور سورن جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج کل جو نوجوان ورگ ہے آج کل کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ گائیکی کے لیے سیکھنا کوئی خاص جروری نہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے شروعاتی شکشہ گرو گھر میں لی گردوارے صاحب جاتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے پروپر اس کی تعلیم لی تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایک اچھا گانے کے لیے سیکھنا کتنا جروری ہے لگتا ہے کہ آواز ہماری شاید لگتا ہے کسی کارن سے نہیں پہنچ پا رہی اور پھر سے ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں سورن جی کے ساتھ اور درشکوں کہیں نہ جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے روب روب میں اور اپنے درشکوں کو بتا دیں یہ لائف شو ہے اس میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے ون ایٹ فور فور تری ٹو فور ون تری زیرو زیرو اور آج ہمارے ساتھ ہیں صوفی سنگر سورن سنگھ جی آئیے ایک بار پھر ان سے ملتے ہیں جی سورن جی بہت بہت سواگت ہے جی ایک بار پھر بہت بہت شکریہ جی جی اور سورن جی آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کچھ اور آپ کے سنگیت کا رنگ ہو جائے ٹھیک ہے 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 کوئی کچھو کہے کچھو کہے لاؤکر 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 کچھو کہے 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 اور واقعی یہ جو ایک سنگیت ہے اپنے آپ میں ایک عبادت ہے جب بھی ہم خاص کر ایسی گائی کی سنتے ہیں تو ایک پربو کے ساتھ لیو جڑ جاتی ہے ایشور کے ساتھ ناتا جڑ جاتا ہے اور خاص کر جب آپ جیسے سنگر جو ایسی بات کہتے ہیں تو گاتے ہیں تو واقعی وہ سونے پہ سہاگا جیسے آپ نے کہا وہ ہو جاتا ہے اور جیسا کی میں نے پہلے پوچھا تھا اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشو چل رہا تھا ایسے واج نہیں پہنچ پائی کہ آج کل کے کچھ نوجوان ورگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنگنگ جھٹ سے گانے لگ جاؤ سیکھے بھی نہیں ہوتے تو اس کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا آپ نے بہت سارا سمیں تعلیم لی اس کے لیے کتنا جروری ایک رہتا ہے کہ گانے کے لیے سنگنگ کے لیے ایک سیکھنا کتنا جروری ہے آپ کی نظر میں دیکھو بینہ مرشد کے تو راستہ ملتا نہیں ہے دیکھو بینہ مرشدہ رانہ ہتھ دو دا باج نا رجی دے خیر میں ہیں وہ وارشیادی لائن ہے یہ بینہ مرشد کے راستہ نہیں ملتا اور دودھ کے بینہ خیر نہیں ہوتے کسی استاد کی شرن میں تو جانا ہی پڑتا علم اگر لینا ہے تو ان جوکے لیا جائے گا اگر پانی پینا ہے تو سر جکانا ہی پڑے گا آپ نے آپ یہ نہیں ہوتا کبھی بھی استاد کی شرن میں جانا پڑتا ہے تو جو لوگ بنا استاد کے بھی گاریں وہ بھی اچھے ہیں ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہتا وہ بھی ٹھیک ہے جو سیکھ کے گاریں جو ایک روح کا سلسلہ ہے تو سیکھنا بہت چیزیں کسی بھی چیز کو جی بلکل اور سنگیت کے علاوہ جیسے آپ نے کہا سنگیت آپ نے سیکھا اسی میں آپ نے سارا جیون اپنا لگا دیا اور پروفیشن کے طور پر آپ نے پھر کیا اپنا ہے اپنا جیون نروہ کرنے کے لیے ساتھ میں آپ نے کیا کیا میں اکاشوانی سے گایا آرٹسٹوں دلی ریڈیو سے اکاشوانی سے اور میزک ٹیچر سکول میں سروس کری کچھوں کا تعلیم دی جی بلکل میں نے وہ ڈگری کری تھی میزک کی امے کری تھی جی اس کے ادار پہ سروس میں مل گئی سکول میں سروس کی کری بلکل آپ نے سنگیت کا ہی ہر جگہ جہاں بھی گئے وہ فیلڈ آپ کا سنگیت ہی رہا چاہے وہ اکاشوانی سے آپ نے گایا چاہے وہ آپ نے سکول میں اکیزے میوزک ٹیچر کی بھی آپ نے تعلیم آگے بچوں کو وہ پردان کی جو آپ کو وہ آپ نے سارا جیون لگا کے جو سیکھا ہاں جو میں نے اپنے استادوں سے تعلیم لی وہ آگے انہی کی لی ہوئی تعلیم آگے دی جی اور بلکل یہ ایک ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جیسے ہم جنریشن دیکھتے ہیں جنریشن سے جنریشن کیسے ایک وہ چیز پرکھوں سے جو ملی ہوئی وراست ہے وہ آگے جو ہے ہمارے ماتا پتا جا گرو جن جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی وہ آگے وہ تعلیم ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ یوگو یوگو سے صدیوں سے کیسا سلسلہ چلتا رہا ہے جو نالج ہے جو گیان ہے وہ آگے سے آگے یہ دیا جاتا رہا ہے بلکل 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 جی اور جیسے سورن جی جی جیسے سورن جی آپ نے کہا کہ پروار میں آپ کے ایک محول تھا آپ کو ملا ویسا سنگیت کا محول ملا پتا جی بھی نگوزے بجاتے تھے اور آگے آپ کے پروار میں وہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے کیا پروار میں بھی سے بھی اور آگے کوئی اسکو پرتھا کو آگے لے جا رہا ہے ہاں پروار میں بھی میرا لڑکا سکمی سنگھ جی اس نے بھی ایمے کری میزک میں تبلے میں کری گانے میں کری بقیادہ سکھا ستار آنر کری ستار بھی سکھا کالج سے جی سردیش رہا جی سے اور پرتیق چودری سے ستار بھی سکھا میزک سکھا اور آب وہ میزک ٹیچر ہے سی آر پی ایف سکول میں جی کیا بات ہے ہاں پروگرام میں دیتے ہیں جی تو کہنے کا بات جی پتی جو ہے وہ بھی گانا سیکھ رہی ہے آگداری سیکھ رہی ہے دیرے دیرے جی بہت خوبی ہمارے جو میرے پتا پتی ہیں وہ بھی آگے تعلیم لے رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو جی جو چیز سنگیت میں سبھی لوگ پسند کرتے ہیں سنگیت کو سنتے ہیں بیٹھتے ہیں ساتھ دیتے ہیں بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ساتھ ان کی پڑھائی لکھائیں بھی چلتی ہے سنگیت ایک روح کی خوراک ہے جی ہم شریر کے لیے جیسے داو سبجے روٹی دودھ لسی مکھن کھاتے ہیں ایسے ہماری جو روح ہے اس کی خوراک سنگیت ہے وہ بھی ضروری ہے بہت سندر اور جیسا کی آپ نے کہا کہ پوری ایک پروار کی بھی ویسی سپورٹ ہے آپ کو آج بھی ویسی ہی سپورٹ ہے جیسی آپ کے ماتا پتا کے سمیں میں آپ کو سپورٹ رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر جب پروار کا ساتھ ہو تو فو جو چیز ہے وہ پھر اور نکھر کر سامنے آتی ہے اور آدمی اپنی روح داری سے وہ ساری سوائیں نباتا ہے جی بہت اچھا لگا یہ سارا کچھ سن کے اور پھر میں چاہوں گا کچھ اور سنگیت کا رنگ ہو جائے سورن جی آگے بڑھنے سے پہلے ٹھیک ہے موسیقی 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 ملو کابا کابا مت کہو ملو کابا مت کہو ملو کابا کابا ملو کابا ملو کاما موسیقی 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 کی حقیقت ہے ہماری روج مرہ کی جو جندگی ہے اسے وہ بیان کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب بھی ایسے آپ جیسے کلاکاروں سے ہم یہ ان کی رواییاں یا کوالیاں سنتے ہیں اور سورن جی یوں ہی باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہاں پر ایک بریک ہم لیتے ہیں درش کو کہیں نہ جائے گا بنے رہی گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ سبی کو دکھی ہردے کے ساتھ یہ سوچیت کیا جاتا ہے کہ دیپ صدو جی جنہوں نے کنسان اندولن میں کافی سنگرش کیا کافی سپورٹ کری کسانوں کے ساتھ ان کی آج لدھیانے سڑک حادثے میں مرتی ہوگی ہے بہت دکھی ہردے کے ساتھ یہ سوچنا آپ کو دی جا رہی ہے اور جیسا کی ہم یہ شو دیکھ رہے ہیں روبرو پر صوفی سنگیت کی آج محفلے ایک بار پھر سے اس طرف ہم مخاطب ہوتے ہیں جی سوارن جی بہت بہت سواگت ہے جی آپ کا شکریہ جی اور جیسا کی آپ نے یہ صوفی گائکی کی بات کری اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کون کون سی شیلی میں آپ گاتے ہیں کیونکہ سنگیت کی بہت ساری شیلیاں ہم نے سنی ہیں اور بھی کافی ایسی شیلیاں ہیں جو ہم اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کون کون سی شیلی میں گاتے ہیں یہ دیکھو جتنی بھی شیلیاں ہیں جو گاتے تھے وہ تو میرے گروہ گاتے تھے میں نے ان سے سیکھا جی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھو بجن کیسے گانا ہے یہ دیکھو بجن گانے کا کیسے طریقہ ہے اس کی شیلی کیسے ہے جی کلاسی کا لگر گانا ہے تو وہ کیسے گانا اس کی رنگ کیسے ہے کلاسی کا لگا ہے جی اگر فوق گانا تو وہ کیسے ہے جی کلاسی کا لگر گانے کے دھنگیاں تھوڑا تھوڑا سا اس کا رنگ بدلتا ہے کیونکہ ہر چیز ہر بھول کی ایک خشبو ہو لگ گیا جی ہم سیکھتے ہیں تو جو استاد ہوتا وہ بتاتا ہے کہ اس کو ایسے لو اس کو ایسے لو مان لو آپ بجن کا رنگ آئے تو وہ بجن کا رنگ آئے جی سوفی کا رنگ جیسے ہمارے بجرگوں نے ہمارے استادوں نے پہلے گا رکھا وہ ہی رنگ آئے فوق جو ہے اس کا رنگ بھی ویسا ہی آئے کیوں ہم جو فوق تو اس لیے میں تو جتنا بھی گا رہا ہوں یہ میرے استاد کا ہی ہے جو میں نے لیا ان سے جیسے انہوں نے بتا دیا میں جیسے ہی آپ کے ساتھانیاں کر رہا ہوں جی بہت خوب اور جیسے سورن جی آج کل کی گائیکی کا اگر ذکر کیا جائے تو آج کل سنگیت میں گائیکی میں کافی ویسٹن ٹچ آ رہا ہے آج کی جو گائیکی ہے جو نوجوان ورگ ہے کازکر وہ ویسٹن گائیکی کو کافی مہتہ دے رہے ہیں جبکہ ہم جو پرانی گائیکی سنتے تھے وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کی پرانی گائیکی کو سن کے بڑا اچھا لگتا تھا تو آپ اس دونوں طرح کی گائیکی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کا کیا نظریہ ہے دیکھو گائیکی تو دونوں ہی اچھی ہیں جی کیونکہ ویسٹن گانے والوں کے چانے والے زیادہ ہیں جی تو یہ من ہے کچھ لوگ جو گاتے ہیں وہ اپنی روح کے لیے گاتے ہیں اسے سکون کے لیے گاتے ہیں کچھ پرفیشنل گاتے ہیں تو وہ پھر ویسٹن ٹچ دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویسٹن کے لوگ بھی اسے پسند کریں جی تو اچھی تو سبھی ہیں برا کوئی نہیں کیونکہ ویسٹن کے چانے والے زیادہ ہیں جی لیکن جو سنگیت بنا ہے یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوگا ہے اور ہمارے استادوں نے بتایا کہ یہ عبادت ہے جی بالکل جب ہم سر لگاتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے جی سنگیت بنا جی تو ہے سبھی اچھے جی شہلیاں سبھی اچھی ہیں ویسٹن بھی اچھا ہے کلاسیکل بھی اچھا ہے جی تو لیکن یہ خدا جو بہت بڑا ہے جی جو ویسٹن گاتے ہیں جے ان کے لئے بھی عوام کی اسھیر بانے آپ کے لئے بھی آتی ہیں جی جو کلاسیکی گاوٹیں ان کے لئے بھی آتی ہیں جو سوفی آتا ہیں جو فوک گاتے ان کے لئے بھی اسھیر باتیں آتی ہیں جی تو یہ سبھی آپ سے یہ ہمارے جی پتہ چالتا کہ خدا بidal سب ویسٹر Britain جی اور جب آپ نے یہ بات کری کہ فوک کی کچھ فوک میں ہو جائے کچھ فوک کا رنگ ہو جائے سورن جی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی مجھے نہ نکی سیدھی میں آروں مولے جو رہے چلا چلارے چلا چلارے ڈارے برگٹی ہو لے ہو لے ہو لے ہو لے مجھے نہ نکی سیدھی میں آروں مولے جو رہے موسیقی موسیقی واہ 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 بہت بڑی ہے سورن جی بہت بڑی ہے اور سورن جی یہ ایسے آپ نے یہ فوک کا رنگ بھی سنایا صوفی رنگ بھی سنایا اور سنگیت ہر رنگ میں واقعی ایک عبادت لگتا ہے اور آدمی اپنی ساری پریشانیاں چنتائیں بھول جاتا ہے جب ایسا سنگیت سننے کو ملتا ہے اور جیسے کی آپ کے ساتھ یہ انسٹرومنٹ بھی بج رہا ہے تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کون کون سے انسٹرومنٹ ہے جو آپ بجاتے ہیں میں دیکھو جی ہرمونیم سیکھا سرنگی سیکھا تبلہ سیکھا ڈولک سیکھی بینجو سیکھی تو یہ سرنگی میں نے جن سے سنگیت سیکھا وہ آل انڈیا ریڈیو پہ بہت بڑے آرٹیسٹ ہیں میرے گروہ غلام سابر جی صدیق احمد خان صاحب تو صدیق احمد خان صاحب کا میں شگرت تھا میرے گھنڈا باندھا تھا انہوں نے تو ان کے انتقال کے بعد ان کی ڈیپ کے بعد پھر میں نے استاد غلام سابر جی سے سیکھا تو وہ جانتے تھے جی سب کش وہ ہرمونیوم پلیئر بھی بہت بڑے تھے اچھے ہرمونیوم پلیئر تھے آل انڈیا ریڈیو پہ سرنگی پلیئر بھی تھے جو جو ان کے پاس علم تھا وہ مجھے دیتے رہے کہ یہ بھی سیکھ لو یہ بھی سیکھ لو طبلا بڑا اچھا جانتے تھے وہ میرے ساتھ آل انڈیا ریڈیو پہ بھی غلام گاؤس سابر میرے گروہ کے لڑکے وہ بجاتے تھے طبلا تو پھر میں نے استاد باہولال جی سے بھی طبلا سیکھا جو ریکارڈنگ کرتے تھے کرول بھاگ رہتے تھے ان سے بھی طبلا سیکھا پروپرتہ کا لائٹ کا سیکھا ان سے کیونکہ علم استادوں سے تھوڑا 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 ساب سے لیا بہت اچھا اور سب سے پہلے تو میں آپ کا جو چینل ہے جا سندھی ان کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل والوں کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیا تو سب سے پہلے تو میں آپ کا ہی شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں سننے والے جتنی بھی عوام ہے جو بھی سن رہی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سن کے مجھے شیرواد دیا کیونکہ میرے گروہ غلام سابر جی کہتے تھے جو سننے والے ہیں وہ گاڑے والے سے ساتھ بنا زیادہ جانتے ہیں تو میں سننے والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسے شیرواد دیتے ہیں جی سورن جی بہت بہت دھنیواد آپ نے ہمارے لیے اتنا اپنا قیمتی سمیں نکالا اور ہم ایسی آشا کرتے ہیں کہ آگے بھی آنے والے سمیں میں آپ ایسے ہی سنگیت کی عبادت کرتے رہیں اور لوگوں کو ایسا ایک لطف دیتے رہیں کہ سنسار کی پریشانیوں سے جو تھکے ہوئے لوگ ہیں آپ کے سنگیت کو سن کر وہ ترو تاجہ ہو جائیں بہت بہت دھنیواد اور یہاں درشکوں کو ایک بار ہم پھر بتا دیں کہ بہت دکھی ہردے کے ساتھ آپ کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ آج دیپ صدو جی جو کسان مورچے میں کسان اندولوں میں جنہوں نے وشیش بھومی کا نبائی وہ آج لدھیانہ سڑک حادثے میں ان کا ندن ہو گیا بہت دکھی ہردے کے ساتھ آپ کو ہم سوچت کر رہے ہیں اور اپنے درشکوں سے ودا لینے سے پہلے اور یہ تاقید کر دیں کہ کوئی بھی اگر ہم سے باتچیت کرنا چاہے وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں وکرم ایٹ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایٹ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور درشکوں کل ملتے ہیں ایک نئی سوچ ایک نئے گیس کے ساتھ آج کے لیے وکرم جی سنگھ کو دیجئے یاجت دھنیواد